آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ بڑا ہی مزیدار ہے مزیدار اس لئے ہے چونکہ آج ہم اپنے اپیسوڈ میں آپ کو اروند کیجریوال کے دو روپ دکھائیں گے وہ دو روپ جس میں ایک میں وہ ٹوپی پہنتے ہیں تو دوسرے میں پوجہ ارچنا کرتے ہیں لیکن ان سب سے اوپر اٹھ کر کے عام طور پر راجنیتاں اس طرح کی حرکتیں کرتے دکھائی دے جاتے ہیں لیکن ایک بڑا سوال سوشل میڈیا پر شروع ہوگا کیا کیا کیجریوال ہندو راستر کے راستے پر جا رہے ہیں اور ہندو راستر کا مطلب کیا ہوتا ہے دراصل اس کو لے کر کے چرچائیں اس لئے شروع ہوئیں چونکہ آج دنلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کا ایک بڑا بیان آیا دراصل گجرات میں چناؤ ہونے والے ہیں چناؤ دسمبر میں ہونے ہیں اب ایسے میں راجنیتی تھوڑی تیز ہو گئی تو اروند کیجریوال نے بھی ہندو کا دعو کھیل دیا اروند کیجریوال نے باقاعدہ ایک پریس کونفرنس کر کے آج مانگ کی اور یہ مانگ کی گئی کہ بھارت کی جو کرنسی ہے یعنی جو نوٹ ہم روپیا نوٹ جو دیکھتے ہیں اس پر مہاتمہ گاندھی کی تصویر کے ساتھ ساتھ لکشمی اور گانیش کی تصویریں بھی لگائی جائیں میں بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی سے یہ اپیل کرتا ہوں یہ بیان آیا باقاعدہ اروند کیجریوال کا پہلے بیان دیکھیا آج میری کیندر سرکار سے پردان منتری جی سے اپیل ہے بھارتیہ کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارت کے کرنسی کے اوپر لگائی جائے جیسا میں نے کہا کی ہمیں اپنی ارث ویوسطہ کو صدارنے کے لیے بھارت کو آگے ترقی دینے کے لیے بہت سارے افرٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاوں کے آشروات کی بھی ضرورت ہے اگر بھارت کے کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ as it is رہے دوسری طرف اگر لکشمی جی کی اور گانیش جی کی تصویر ہوگی تو اس سے پورے دیش کو ان کا آشروات ملے گا لکشمی جی کو سمردھی کی دیوی مانا گیا ہے گانیش جی جتنے وگھن ہوتے ہیں ان کو ہرنے والا ان کو دیوتا مانا گیا ہے وگھن دور کرنے والا دیوتا مانا گیا ہے تو ان دونوں کی تصویریں اس کے اوپر لگنی چاہیے تو یہ بیان آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اروند کیج ریوال دھیرے دھیرے ہندوتو کے مدے پر آ گئے وہ کہیں نہ کہیں ہندوتو کا جو مدہ بی جی پی لے کر کے چل رہی ہے اس کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بیان کوئی ہڑ بڑی میں نہیں دیا گیا اس کے بعد عام آدمی پارٹی کی نیتا آتشی مار لینا کا بھی باقاعدہ بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں بی جی پی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ اس پرستاو کا ورود نہ کریں یہ صرف کیج ریوال کا پرستاو نہیں بلکہ سب ہی ایک سو تیس کروڑ دیش واسیوں کا پرستاو ہے انہوں نے اس پرستاو کو پورے دیش کا پرستاو بتا دیا کہ یہ پورے دیش کا پرستاو ہے اور بی جی پی اس کا ورود نہ کرے حالکہ بی جی پی کی طرف سے اس میں تھوڑا سا ورود دکھائی دے رہا ہے ہریانہ کے ایک نیتہ ہیں بی جی پی کے جننکہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر دیش ہے اس طرح کی مانگیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے لیکن اس پر سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کی پرتکریہیں آنی شروع ہو گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اروند کیجریوال کا پرانا روپ اور نیا روپ جو ہے اس میں کتنا بدلاؤ ہے سوشل میڈیا پر چرچہ آئی کہ کیجریوال اور موڈی کے بیچ خود کو بڑا ہندو ثابت کرنے کا ایک یدھ سا چل رہا ہے دیکھنا ہے کہ پہلے کون ہندو راستر بنائے گا تو یہ باتیں ہونے لگیں کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ کیجریوال دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے دیش کو ہندو راستر بنانے کی مانگ بھی اٹھا دیں لیکن ساتھ میں اروند کیجریوال کے کچھ پرانے ویڈیو اور آج کا ویڈیو دونوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگے ہم آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں جو پرانے ہیں جو انہوں نے بابری محجد کو لے کر کے باتیں کہیں جو انہوں نے باقی مندروں کو لے کر کے باتیں کہیں اور جو آج کی بھاشا ہے کیجریوال کی اس میں اور پرانی بھاشا میں کتنا آنتر ہے کتنا راجنیتک طور پر انسان بدل جاتا ہے یہ آپ اس ویڈیو سے دیکھیں جب بابری محجد کا دھنس ہوا تو میں نے نانی سے پوچھا نانی اب تو آپ بڑے خوش ہوگے اب تو آپ کے بھگوان رام کا مندر بنے گا کیا کہ یہ نا ریتا میرا رام کسی کی محجد توڑ کے ایسے مندر میں نہیں بسکتا اب یہ چاپا ایکس پرائے بار پچھلے ایک مہینے سے بیجے پی نے بھی کہنا چاہتے ہیں مندر وہیں بنائیں گے مندر وہیں بنائیں گے ہم کہتے ہیں کم بنا ہوگے کہتے ہیں ڈیکھ نہیں بتائیں گے لیکن پان سال میں ہر پان سال میں مندر بھی بنائیں گے میں سوچ رہا تھا کہ اگر جوالدان نہرو جی سٹیل ایتھارٹی آف انڈیا کی جگہ مندر بنا دیتے تو کیا اس دیش کا بکاس ہو سکتا تھا بھارتی کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتی کرنسی کے اوپر لگائی جائے تو یہ تھے اروند کیجریوال جن کے بیان پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہیں دھیرے 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 ہندوتو کے ووٹ بینک کے راستے پر چل دی اروند کیجریوال اب دیکھنے یہ ہوگا کہ بی جے پی اپنے ہندو ووٹ کو بچا پائے گی یا کیجریوال ان میں سیندھ مارنے میں کامیاب ہو پائیں گے راستے پر چل دیئے ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ